پکوڑے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے تین میڈیم پیال جسے میں نے سلائس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک میڈیم آلو جسے میں نے اسٹک میں چاپ کیا ہے اسمال اسٹک میں آپ نے اسے چاپ کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے چھے ساتھ ہری مرچے جسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے اب ان میں ہم مسالے اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کرش چلیز ون ٹی سپون کرش کورینڈر کرش دھنیا ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اس کو تھوڑا مکس کریں گے سکس ٹی سپون میں اس میں بیسن اٹ کروں گی اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور جسٹ ٹی ٹی سپون پانی اٹ کریں گے آپ نے پانی بہت تھوڑا اٹ کرنا ہے پانی اٹ کرنی کے بعد آپ اسے تھوڑا مکس کریں اور اس کے بعد ٹین منٹس کے لیے اسے چھوڑ دیں تب تک سارے مسالے اور سب انگریڈینٹس آپس میں مکس ہو جائیں گے یہ دیکھئے ٹین منٹس پار پکوڑوں کا بیٹر بلکو ریڈی ہے اب ہم اس کے پکوڑے بنا لیں گے آئل گرم کریں گے اور ون بائ ون پکوڑوں کو فرائی کریں گے سائٹ چینج کریں گے آلو کی کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے ہم ایک پاول میں ایک کپ بیسن لیں گے بیسن میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر ون فور ٹی سپون نمک یعنی کہ ہاف ٹی سپون کا بھی ہاف اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں پیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور اس کا تھک سا ٹیکچر بنا لیں گے تھک سا پیس بلکل بنا لیں گے یہ تیار ہے اسے سائٹ پہ کریں گے اب ہم آلو کو کٹ کر لیں گے دو میڈیم سائز کے آلو کو چھیل کر ہم سلائس کر لیں گے سلائس ہم نے بہت موٹا نہیں رکھنا نہ ہی بہت پاری میڈیم سائز میں ہمیں اسے سلائس کرنا ہے پانی میں میں نے اسے بھگو دیا ہے تاکہ یہ کالے نہ ہو آلو کو بیسن میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے ہمیں اس کی کوٹنگ کریں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کر لیں گے ہے میں سے پانی میں جہاں گے کے سر 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 موسیقی